اسلام علیکم سامین سولہ جماعت الاخرہ اور تیس دسمبر ہے خبر کا عنوان ہے قرآن کریم کے تعلق سے افریقی عالم دین مولانا معاذ ابراہیم کا تاریخی کارنامہ دراصل مولانا معاذ ابراہیم افریقی مفتاہین ہے اپنے یہاں کے طلبہ کو قرآن کریم سے جوڑنے کے لیے قرآن کریم سے وابستہ کرنے کے لیے ایک نیا نساب تیار کیا ہے اس نساب میں کیا ہے کیا اس کا فائدہ ہے اس کے لیے سوشل انڈیا نیوز کے نامنگار نے ان سے انٹریو لیا ہے اور اس سلسلے میں مفتاہ العلوم جلالباد کے استاد مولانا شعیب علم مفتاہی فلاہی نے سوالات کیے ہیں اور مولانا معاذ ابراہیم افریقی نے جوابات دی ہیں ان کے برابر میں آپ دیکھ رہے ہیں یہ ادارے کے محتمی معالی قاری ولی اللہ خان شیروانی دامت برکاتہم ہیں بتانے ہیں مولانا معاذ ابراہیم افریقی مفتاہی انیس سو نواسی میں مفتاہ العلوم جلالباد آئے تھے یہاں انہوں نے داخلہ لیا بازابطہ تعلیم حاصل کی اور انیس سو اچھانوے میں یہاں سے سند فضیرت حاصل کر کے افریقہ چلے گئے وہاں وہ پڑھنے اور پڑھانے کے کام میں لگ دے انہوں نے دیکھا کہ ان کے یہاں بچوں کو قرآن قریم سے کس طرح جوڑا جا سکتا ہے اسی تعلق سے انہوں نے یہ مکمل نصاب تیار کیا ہے آپ پورا انٹریو سنیں سوشل انیوز کا یہ نامانگار مغربی اتر پردیش کے زیلہ شاملی کے قصبہ جلالباد میں مفتاہ علوم میں موجود ہے اور ادارہ کے محتمالہ حضرت قاری ولی اللہ خان شیروانی میرے دانے ہاتھ پر تشریف فرمائے ادھر ہمارے افریقہ کے جوہان برگ سے آئے معزد مہمان حضرت مولا معاذ مفتاہی صاحب تشریف فرمائے ادھر مفتاہ علوم کے استاد محترم حضرت مولا شویب علم صاحب مفتاہی فلاہی موجود ہیں دراصل آج کا بنیادی کام یہ ہے کہ مولا معاذ صاحب جوہان برگ سے تشریف لائے ہیں آپ نے کلام الہی پر قرآن پاک پر بنیادی کام کیا ہے قرآن کے الفاظ کے لحاظ سے ترکیب کے لحاظ سے افعال کے لحاظ سے اور قرآن کریم کے الفاظ اور لغات دکشنری کے لحاظ سے کام کی نویت کیا ہے کام کا طریقہ ایکار ہے اس بارے میں سوشل انہ نیوز کی طرف سے حضرت مولا شویب صاحب مفتاہی فلاہی سوالات کریں گے اور حضرت مولا جواب دیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین جیسا کہ مولانا نے آپ کو بتلایا کہ ہمارے درمیان مولانا معاذ ابراہیم مفتاہی یہ ہمارے جامعہ مفتاح علوم جرالباد سے فارغ ہیں یہ مدرس ہے مفتاح الخیر جو افریقہ میں ایک ادارہ ہے مدرسہ ہے نگران ہیں البرس سیریز ٹی جی آئی اس کے نگران ہیں ان کی نگرانیم الحمدللہ ایک ٹیم کام کر رہی ہے اور وہ ٹیم بہت اچھے کام کر رہی ہے جو آج تک اس ٹیم نے کام کیا ہے مولانا کی نگرانی میں اب تک ناؤ کتابیں اس میں منظر عام پر آ چکی ہیں سب سے پہلے جو کتاب ہے ریڈنگ عربی ٹو انگلیش یہ دس جلدوں پر مشتمل ہے دوسری کتاب ہے رائٹنگ یہ تین جلدوں پر مشتمل ہے تیسری کتاب ہیوز یہ دو جلدوں پر مشتمل ہے چوتھی کتاب دعا کے سلسلے میں ہے اس کا ایک ہی حصہ ہے اس کے بعد پانچوے نمبر پر عربی لغت ہے جو دس جلدوں پر مشتمل ہے عربی گرامر یہ پانچ جلدوں پر مشتمل ہے اس کے بعد ساتوی کتاب ہے قرآنی لغت یہ صرف قرآن پاک میں جو افعال آئے ہیں وہ اس میں لے کر آئے ہیں اس کے بعد آٹوے نمبر پر ہے قرآنی لغت اسما یعنی قرآن کریم میں جتنے اسما مستعمل ہوئے ہیں ان کو بیان کیا گیا ہے اخیر میں نوے نمبر ہے قرآن ترکیب والا یہ بہت بڑا کام ہوا ہے یعنی اگر کہیں جملہ موصوب صفت ہے یا مفعول واقع ہے کوئی لفظ فعل واقع ہے تو اس میں کلر کے ذریعے سمجھایا ہے اب میں مولانا سے معلوم کرتا ہوں تھوڑا مولانا مختصر تعریف کرائیں گے مولانا جو آپ کی یہ کتاب ہے ریڈنگ یہ جو دس جلدوں پر مشتمل ہے اس میں آپ نے کیا کس طرح کام کیا ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بفضلی تعالی ہمارے اساتیزہ کی دعا وبرکت سے یہ کام مکمل ہوا اور ہو رہا ہے اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائے اور ہمارا محتمیم کی دعا سے بھی اللہ تعالیٰ انشاءاللہ اس کو آگے لے کر لوگوں کو بہت فائدہ پہنچائے تو ماشاءاللہ یہ قرآن پر پوری محنت ہو رہی ہے اول تو قرآنی قائدہ ہے جو جس کو قرآن شریف سیکھنا پرنا سیکھنا چاہے تو ان کے لئے ایک مکمل کورس ہے اس میں ٹین وولیمز آ چکا نمبر بک ون سے بک ایٹ ٹک یا قائدہ آ گیا اس میں ہر بک ایک ڈفرنٹ کونسپٹ لے کر آتا ہے موڈنائز فارمیٹ میں انشاءاللہ تعالی بچوں کو کلرنگ کا بھی آ جاتا ہے اس میں تو جو بچے پانچ سال چے سال کے عمر ہے اس کو بھی انشاءاللہ سمجھ میں آ جائیں گے ماشاءاللہ اور آخر دو نمبر نو اور دس یہ تجوید کے اوپر محنت ہوا جو بیسک تجوید قوائد ہے اس کو انشاءاللہ پرنے کے بعد اور سیکھنے کے بعد صحیح تجوید انشاءاللہ آ جائیں گے بچوں کو ماشاءاللہ تو یہ اس طرح ریڈنگ کا کوس ہو چکا ہے ریڈنگ کے دس حصوں پر مشتمل ہے اگر کوئی طالب علم اس کو پڑھتا ہے تو وہ انگلیش میں بھی ماہر ہو جائے گا جی انگلیش میں اس کو ہم نے یہاں پر فونیٹک سسٹم اڈوب کیا تھا تو اس میں بھی ترانس لیٹریشن آ گیا تھا تو بچوں کو جیسے اگر لکھا ہے ب تو ہم نے اس کا سپیلنگ بھی کیا انگریزی میں آئی بی اے تو اس کو بھی انگریزی آ جائیں گا اس طرح سے اچھا جو آپ نے دوسرے نمبر جو کتاب ہے رائٹنگ ہی اس میں آپ نے کیا کیا ہے اس میں ہم نے شروع سے جو بیسک رائٹنگ ہے جیسے ای بی سی کے جو کونسپٹ انگلیش میں ہم نے عربی میں علیف باتا کے کونسپٹ سے یہ شروع کیا تھا تو آپ دیکھیں گے اس میں پہلے علیف کا لکھنا اس طرح حرکات کے ساتھ اس میں زبر زیر پیش سب آگیا فتح قصرہ زمہ وغیرہ تو یہ بک وان بیسک بک ہے جو بچہ اس کو پڑھتا ہے اس کے ساتھ ساتھ اس کا لکھنا بھی آجائے وہی کلر ہے ٹھیک تو ہم نے اس کو بھی ذہن میں رکھا ہے تو انشاءاللہ اس کو پڑھنے اس کو لکھنے پہلے بک پوری کرنے کے بعد یہ دوسرے آگیا اس میں جو شیپس آتا ہے بدلتا عربی میں اچھا ماشاءاللہ تو اس کا بھی کونسپٹ ہے عربی تحریر اچھی ہو جائے گی ماشاءاللہ تو تین جلدوں میں انشاءاللہ مکمل کاؤس ہو جائیں گے اور ٹیچر خود بخود اور مشک کرائیں گے بچوں کا تو انشاءاللہ ان کو تحریر لکھنا بھی آ جائیں گے انشاءاللہ اچھا اس پہ تیسے نمبر پر جو بک ہے وہ حفظ ہے اس میں کیا آپ نے کیا ہے حفظ کا دو جلدیں یہ پارٹ وان ہے میرے ہاتھ میں اس میں سور فاتح سے لے کر سور الفجر تک اور پارٹ ٹو سور غوشیہ سے سور نبہ تک تو اس میں ہم نے ایک پہلے تو سورہ لائیا حفظ کرنے کے لئے اس کا پھر ترانسلیشن ہے بہت آسان ترانسلیشن بچوں کے لئے ان کے عمر کو لحاظ ذہن میں لحاظ رکھتے ہوئے اس کو اڈاپٹ کیا اور اس کے بعد ہر سورہ کے بعد اس پارٹ وان میں چار لیسنز لائیا ہے تاکہ بچوں کچھ سورت کا معنی سمجھ با جائے مفہوم آ جائے کہ میں نے اس سورت کو حفظ کیا اس کا اللہ تعالیٰ کی طرف سے کیا اہم میسیج آ رہا ہے تو یہ فائدہ ہوا اس کو سیکھنے کا اور پھر پارٹ ٹو میں ہر سورہ کے بعد بھری سورت ہوتی ہے اس میں ہم نے آٹھ لیسنز لیا ہر سورہ کے بعد آٹھ لیسنز یہاں چار آ گیا اس میں آتھ ہے ماشاءاللہ اچھا جو چوتھے نمبر پر دعا ہے یہ بیسک دعا بک ہو گئے یہ بک دعا بک وان ہے جس میں اوثنٹک دعا ہے آتی ہے اس کو لائیا بیسک دعا جو بچوں چوتی عمر سے لے کر جو بھی اہم کلمہ کلمہ ہے اور دعا ہے بیٹو خلا سونے کا اس میں سب آ گیا بیسک دعا تو اس میں عربی کے ساتھ ساتھ انگلیش میں بترایا ہے انگلیش کا ترانسلیشن ہے عربی کے ساتھ اور کچھ ایک دو دو تین اہم پوائنٹس ہے جو بچوں کو سکھانا ہے جیسے مسجد کا ایک دعا ہوتی ہے لیکن مسجد کس پیر سے انٹر کرنا داخل کرنا ہونا ہے تو اس میں بھی بتایا ہے کہ رائٹ فوٹ سے انٹر کرنا انگلیش کے ساتھ انگلیش میں یہ پوائنٹس لکھا ہے یہ بھی لائیا اچھا جو آپ نے یہ پانچویں نمبر پر عربی لغت جی یہ عربی لغت یہ تو یہ دس حصوں پر مشتمل ہے اس میں کیا کیامت اس کو ہم انگلیش میں کتے تمیٹک وکیبلری یا کتگرائز وکیبلری اس کو اردو میں شاید موضوع آنا انداز اس کا وکیبلری لغت لائیا تو جیسے یہ ہوتا ہے days of the week months of the year seasons of the year colors in the Quran پھر اس طرح سے یہ ہوتا ہے birds in the Quran animals in the Quran اس طرح تو جتنا بھی پرندے قرآن میں موجود ہے اس کو ایک جگہ میں ذرا کھول گیا اب جیسے یہ edibles in the Quran یا جا اس کی طرف جا animals birds ہیں یہ جتنا بھی birds ہیں in the Quran اس میں ہم نے یہ اختیار کیا یہ adopt کیا پہلا اس کا جیسے یہ woodhood یہ پرندہ کا نام آگیا قرآن میں کتنا مرتبہ اس میں اس کو جمع کیا پھر یہ کتنا مرتبہ یہ لفظ hoodhood قرآن میں آتا ہے اس کو بھی لکھا ہے کہ ایک مرتبہ دو مرتبہ دس مرتبہ اس کے بعد ہم نے ایک ریفرنس دیا فقط ایک ریفرنس کہ قرآن میں hoodhood کا نمبر آیات آیات کا نمبر کا ہے کونسی سورہ میں ہے پھر اس کے ماتحد ہم نے interesting facts لکھا کہ hoodhood کے بارے میں کیا interesting facts بچوں کو بھی سمجھ میں آ جاتے ہیں تو ہم نے کیونکہ کتاب ہے ہم نے اس کو محدود رکھا تیچر جو اور باتیں بتانا چاہئے بچوں کو وہ بتا سکتے تو ہر لفظ پر اس طرح کا ہم نے style adopt کیا ہے تو انشاءاللہ اس کے جو قرآنک vocabulary کے نام سے لکھا قرآنک Arabic vocabulary تاکہ بچوں چوٹی عمر سے جو قرآن میں الفاظ موجود ہیں ان سے مانوس ہو جائے مانوس مانوس ہو جائے familiarization جس کو کہتے ہیں تو یہ ماشاءاللہ اس کے بعد یہ چھٹے نمبر جو Arabic grammar اس میں کیا کام ہوا ہے یہ Arabic grammar ہے book one اور book two میرے ہاتھ میں ہے ویسے تو پانچ جلدوں میں انشاءاللہ مکمل ہو جائیں گے تو book one میں یہ صرف نہ ہوا اس میں integrated ہے انگلیش میں انگلیش میں تو جو لوگ Arabic سیکھنا چاہتے ذریعہ انگلیش یہ ان کے لئے فائدہ ہے تو اس میں ہم نے ایک تو درجہ صرف قرآن پر ہے اس لئے اس کو رکھا قرآن Arabic grammar book one تو قرآن اس میں لیسن لائیا جو لفظ جیسے نکیرہ معارف ہم پڑھتے ہیں تو اس میں قرآن کے اس میں الفاظ جو آتے ہے اس کے ساتھ ساتھ ہر لیسن کے بعد ایک تمرین ایکٹیوٹی لائیا ایکٹیوٹی وان ایکٹیوٹی ٹو جیسا بھی ہے تو یہ جلد پورا مکمل ہو گیا بہت مطلب اس میں جتنا بھی نحوہ صرف کا اہم جو لیسن آتے ہے اس قرآن کو سمجھنے کے لئے اس کو لائیا ہے ناظرین جو ہمارے علماء عربی کے ساتھ انگلیش میں مہارت حاصل کرنا چاہتے ان کے لئے یہ کورس بہت اچھا ہے بہت جلد انگلیش میں بولنے اور لکھنے میں ماہر ہو جائیں گے یہ کورس ایسا تیار کیا گیا ہے خاص طور سے علماء اور خاص طور سے وہ کولیج جو اپنے یہاں عربی کے ساتھ ساتھ انگلیش پڑھا رہے ہیں ان کے لئے بہت مفید ہے اس کے بعد ساتھ نمبر پر مولانا قرآنی لغت جو افعال بیان ہوئے ہیں اس کی کیا تو یہ جو عربی لغات ہے اور عربی گریمہ اور یہ افعال دکشنری اسما دکشنری اور ترقیب قرآن یہ علم بچوں کے لئے بھی بہت مفید ہوں گے جو دار علوم میں پڑھتے ہیں اور ان کو انگریزی کے ذریعے سے سیکھنا چاہیے بہت فائدہ ہے تو یہ قرآن دکشنری آن وربز ہو گیا افعال تو جو بھی افعال جو بھی فیل آپ قرآن میں ملیں گے اس دکشنری میں اس کا حل ہو جائیں گے ہم نے الفیبیٹیکل آرڈر میں اس کو لائیا ہے یہ تو انڈیکس پیج ہو گیا اور اس میں جسے ہم پڑھتے سلاسی مجرد سلاسی مزید فی اس کو بتایا جو مثال کے طور پر یہاں جو آیا ہے اس کا مادی مدارے اس کا باپ بھی بتایا کون سا باپ سے اور اگر قرآن میں اس کا مزید فی بھی آتا ہے تو یہاں تو نہیں آ رہے لیکن اگر آ گیا جیسے حسیبہ حاسب آ گیا تو اس کو بھی لائیا ہے تو یہ مکمل ہو گیا علیف سے لے کر آخر تک یہ دو جلدوں پر مشتمل ہے یہ اسما کا ہے جتنا بھی اسما قرآن میں چاہے سنگلر فارم واحد فارم میں دیول فارم میں تسنیہ یا جمع پلورل فارم اس کو رکھا ہے تو مسلم آئیں گے اگر مسلمان اس کا تسنیہ قرآن میں تو اس کا بھی آئیں گے اور اگر تسنیہ نہیں تو نہیں لائیا اور جمع بھی اگر ہے قرآن میں تو اس میں بھی آئیں مرانا جو آخر میں جو کتاب ہے قرآن ترکیب والا اس کی کیا شکل ہے یہ ترکیب پانچ عجزہ آگیا پانچ پارے آئے پانچ پارے آئے گئے تو مکمل ہو چکا الحمدللہ تو اس میں جیسے تجوید قرآن ملتے ہیں ہم نے اس کو رکھا ہے جو ترکیب جیسے بچوں پڑھتے عالم کورس میں ترکیب وغیرہ اس کے بہت کام آتے ہیں تو مثال کے طور پر جو ریت کلم ہے یہ فائل ہو گیا فیل کا تو بچوں کو سمجھ میں آ جائیں گے جو بھی ریت کلر ہے یہ فائل ہے اسی فیل کا اور جو گرین کلر ہے یہ فیل معا فائل ہو گیا تو اس کو یہاں نیچے اس کا رنگ بھی بتا دیا اور اس کے ساتھ ساتھ لکھا ہے عربی میں اور انگلیش میں اچھا اگر موصوف صفت ہے اس کے لیے کون سا نشان کلر ہوگا اگر صرف موصوف صفت ہے تو الگ رنگ آتا ہے اور کبھی موصوف فائل بنتا ہے اس کا موصوف صفت مفعول بنتا ہے اس کا الگ رنگ مزا ناظرین یہ دیکھ رہے ہیں آپ اس میں ماشاءاللہ بہت بڑا کام ہوا ہے جیسا کہ مولانا بتلایا ہے اور یہ جو علماء درس دیتے ہیں مدارس میں ان کے لئے بہت مفید ہیں ماشاءاللہ ناظرین جیسے آپ کو معلوم ہو چکا ہے یہ کورس وہ علماء جو یہ سیکھنا چاہتے ہیں یعنی عربی کے ساسات انگلیش میں مہارت حاصل کرنا چاہتے ہیں ان کے لئے بہت مفید ہیں دعا فرمائے اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرمائے دیکھے ناظرین جو آپ نے دیکھا ہے یہ کام وہی کر سکتا ہے جو ماہرین نفسیات ہو جو بچے سے لے کر بڑے تک نفسیات کو مزاج شناس و مزاج کو سمنجتا ہو ساساتے ہیں کہ وہ عربی اور انگلیشی دونوں زمانوں پر عبود رکھتا ہو دونوں زمانوں کو بہنچ اچھی طرح جانتا ہو ایک سوال آپ سے یہ ہے آپ نے ماشاءاللہ یہ کام بڑا اچھا کیا ہے آپ کے ذن میں کیسا آیا کہ اس طرح کام کروں اور اپنے ملک میں ایک تحریک چلا ہوں آپ ماشاءاللہ مفتالوں پر پڑے ہیں اور یہاں پر کیسا دہنما ہے کہ آپ ایسا کام کریں جی ذہن میں یہ آیا کہ بچوں کو جیسے بعض مکاتب میں یا مسلم سکولز میں ان کو عربی سکھائی جاتے لیکن ان کا جو فوکس ہے زیادہ تر قرآن پر نہیں ہے تو ان کو کبھی کبھی عربی بولنا آتا ہے لیکن قرآن کو سمجھنا سسری طور پر بھی اس کو بچوں محروم ہیں اسے تو ہم نے سوچا کہ ایک ایسا کوز بنائے جائے تاکہ بچوں گریڈ وان سے لے کر جو ہمارا وہاں کا گریڈ وان تقریباً چھ سات سال کا عمر ہے وہ گریڈ الیون مٹرک ٹک وہ آرام سے اس کوز کو پورا کر سکتے ہیں اور اگر انہوں نے وہی ادوب کیا جو ہم چاہتے ہیں تو انشاءاللہ گریڈ الیون پہنچ کر پورا کوز مکمل ہو جائیں گے اور بچہ بچی جو ہے انشاءاللہ ان کو قرآن سمجھنا آ جائیں گے دوسرا سوال ہے کہ کیا وہاں کی سرکار اس کورس کو ایڈوب کرتی ہے مانتی جی وہاں کا جو مسلم سکولز وغیرہ ہے وہ تو انشاءاللہ اس کو ایڈوب کر سکتے ہیں اور حکومت کی طرف سے کوئی پابندی نہیں ہے کیونکہ یہ اسلامیات کا ہو گیا اس طرح ہے کہ یہاں پر بھی مدارس میں بچے پڑھتے ہیں ہنڈی بھی انگلیش بھی اردو بھی یہ تو اس طرح ہے نا جیسے کہ یہاں پر بھی ہمارے ملک میں دوستہ ہر ملک میں ہر آزاد ہے اپنا مذہب کے ساتھ چلنے کے لئے جیسے کہ یہاں پر بھی ماشاءاللہ عربی پڑھائی جاتی ہے کبھی کوئی ہماری سرکار کی پرشاہ ونی کہتی چیک بھی نہیں کرتی کبھی کبھی کوئی الفاظ موسیلی کر جاتا ہے تقلیب میں کوئی بھی آسکتا ہے اس کے احتیاط کرے لیکن اسی لئے وہاں کی سرکار بھی ملک نہیں کرتی وہاں بھی مدارس ہیں سکول ہیں مساجدیں بھی ہیں کوئی دکھت دیے اسی طرح یہاں پر بھی آپ کے عربی پڑھائی جاتی ہے ہندی پڑھائی جاتی ہے سکول بھی اسی طرح یہاں پر بھی لیکن ہمارے مہتیم سامنے بہت پتے کے بات کے بہت سادہ لفظوں میں کہی ہے موضی صاحب کا کہنا یہ ہے جو ریویتی تعلیم ہیں جو آپ کو برکل سادہ انداز میں ہوتے ہیں آپ کی معادرت زبار میں ہوتے ہیں وہ پوری دنیا پر کہیں بھی ہو سکتی ہے کوئی اس پر کہیں بین کوئی پامنے دینے ہیں ماشاءاللہ اس کو ہر آدمی اپنی محنت کے لیاقت کے لحاظ سے شیک سکتا ہے مولانا اب جو حضرات اس کو حاصل کرنا چاہتے ہیں کورس کو جو اپنے ہاں اس کو داخل کرنا چاہتے ہیں ان کے لئے کیا راستہ ہوگا کہ وہ کہاں سے اس کو لے سکتے ہیں ہا تو ان کے لئے وہ میرے پاس ایک ایمیل بیچ سکتے یا واتس اپ کا نمبر میں دیتا ہو بھی جی جی تو اس کے ذریعے سے مجھے کونٹیک کر لے آپ نمبر بولی جی تو اس کا جو ایمیل ادریس ہے یہ سی او این این ای سی ٹی آئی او این connection782 at gmail.com connection782 at gmail.com یہ ایمیل ہو گیا تو ایمیل میرے پاس بیچ دے ہو انشاءاللہ پی رابطہ رکھیں گے اور انشاءاللہ اس کا پی دیف فورمیٹ بھی آپ کو ملیں گے ایمیل بیچنے کے بعد اور اس کا واتس اپ نمبر ہے پلاس ٹو سی واتس اپ نمبر ہے پلاس ٹو سی واتس اپ نمبر ہے پلاس ٹو سی واتس اپ نمبر کا جو کوڈ ہے پلاس ٹو سی واتس اپ نمبر ہے پلاس ٹو سی واتس اپ نمبر ہے تو مجھے واتس اپ کیجئے یا ایمیل کر دیجئے انشاءاللہ اس کے بعد ہم اس کا آگے کچھ نظام بنائیں گے ماشاءاللہ تی جی آئی جو ہے ہمارا جو دی گارڈن انسٹیوٹ یہ ان کا اس کی ماتیت یہ کام ہو رہا ہے تو ان کو اس کی پرمیشن لے کر انشاءاللہ آپ کے پاس پی دیف وغیرہ پہنچیں گے انشاءاللہ ماشاءاللہ ہم مولانا کے بہت شکر گزار ہیں کہ مولانا نے ہمیں موقع دیا اور اتنا بڑا کام کیا یہ ہمارے لئے بھی خوشی کی بات ہے کہ ہمارے مفتاح علوم جلالباد کے ایسے فرزند یہ اتنا بڑا کام وہاں کر رہے ہیں اور بھی حضرات کر رہے ہیں ماشاءاللہ لیکن کتابی شکل میں جو کام ہوا ہے بہت اچھا کام ہوا ہے اللہ تعالی اسے قبول فرمائے اللہ تعالی اس کو پورے عالم میں اس کو پھیلائے اللہ تبارک و تعالی ان کی محنتوں کو قبول فرمائے اور اخلاص عطا فرمائے ماشاءاللہ بہت خوشی ہوئی بہت اچھا لگا اللہ آپ کو ازائے خیر عطا فرمائے حسد سے اور نظر بس سے اللہ آپ کی فاتح فرمائے خوب ترقیو سے نوازیں دنیا بھی خوب اللہ تعالیٰ ترقیو